اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم چار کام کرنے سے قبر میں گھبرہت نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو ایسی حالت میں اچھی طرح وضوح کرنے سے گناہ دل جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ نہ تو اپنے لئے بد دعا کرو اور نہ اپنے اولاد کے لئے اور نہ اپنے خدمت کرنے والے کے لئے اور نہ اپنے مالوں مطا کے لئے کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور اس میں خدا تعالیٰ سے جو مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کر دے حضرت فقی ابو لیل سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قبر کی تنہائی اور گھبرہت سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ چار چیزوں کو اختیار کر لے اور چار چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے چار چیزیں جو ہم نے اختیار کرنی ہے تاکہ قبر کی وحشت اور تنہائی سے بچ جائیں وہ چار چیزیں جو چھوڑ دینی ہیں وہ بھی سن لیں وہ چار چیزیں جو ہم نے اپنانی ہیں آپ فرماتے ہیں پہلا عمل نماز ہے نماز کی پکی پابندی کرنی ہے آج سب مسلمان مل کر نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور ہم سب نمازی بن جائیں گے اللہ پاک نماز پڑھنے والے پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے نماز پڑھنے سے کوئی آفت و مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ دنیا میں بھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ قبر بھی روشن ہو جائے گی نماز قبر میں چراغ کا کام کرے گی اور نمازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور بروز قیامت اللہ جلالہ کا دیدار بھی کرایا جائے گا نماز خود بیماریوں سے بچاتی ہے تو آج ہم نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور دوسرا عمل بڑا کامال کا عمل ہے یہ عمل بھی قبر کے لئے کرنا ہے اور دنیا کی ہر آفت سے بچنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں فرمایا صدقہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ کرنے والے کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ دینا ستر بیماریاں ستر مصیبتیں اور ستر بلاؤں کو ٹالنے والا ہے تو آپ صدقہ دیں بلائیں بیماریاں ٹال جائیں گی ناظرین محترم ہمارا آپ کو یہ قیمتی مشورہ ہے کہ دنیا کی مصیبتوں کو ختم کرنے کے لئے اور قبر کو روشن کرنے کے لئے بھی یہ بہترین عمل ہے آپ گھر کے تمام افراد کو گن لیں مثال کے طور پر آپ کے گھر میں اگر سات افراد ہیں تو روزانہ آپ تمام گھر والوں کا صدقہ دیں جتنی آپ کی حصیت اور جیب کے مطابق ہو کوئی ضروری نہیں کہ آپ پانچ ہزار پانچ سو سو دیں یا جتنی توفیق ہو اگر دس روپے کی توفیق ہے تو دس روپے کے حساب سے صدقہ دے دیں کسی رشتہ دار کسی عزیز یا کسی غریب کو دے دیں اگر آپ روزانہ صبح و صدقہ نہیں دے سکتے تو کم از کم صدقے کے پیسے نکال کر الگ رکھ دیں اور جیسے ہی سہولت ہو ویسے ہی کسی کو صدقہ دے دیں اور پھر اتمنان رکھیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ ستر بلاؤں کو ٹالتا ہے کسی قسم کی بلاؤں ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگی انشاءاللہ قبر کی وحشت سے بھی بچ جائیں گے اور تیسری بات آپ نے یہ بتائی کہ تلاوت قرآن کرنا اگر قبر کی وحشت اور گھبرات سے بچنا ہے تو تلاوت قرآن کرنا اختیار کر لیجئے کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک وطالعہ کا بھیجا ہوا نور ہے اور قبر کے اندھیرے کے اندر یہ نور وہاں پر چراغاں اور روشنی کا کام کرے گا اور یہ اللہ تبارک وطالعہ کا کلام دلوں کے لیے سکون و اتمنان کا باعث بنتا ہے لہذا قبر کے اندر بھی یہ آپ کے سکون و اتمنان کا باعث بنے گا اور چوتھا کام اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کرنا ہے آج کل ہم سب لوگ سوشل میڈیا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی نماز کی پبندی کرتے ہیں اور نہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے نادل ہوں گی کیسے مصیبتیں اور بلائیں ٹلیں گی خدارہ سوشل میڈیا کو چھوڑ کر یہ چار عمل اپنائیں اور زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں اور دھیروں نیکیاں حاصل کریں روایتوں کا مفہوم ہے کہ من کے بعد نیک بھی پچھتائے گا اور گناہگار بھی پچھتائے گا تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور گناہگار تو پچھتائے گا کہ اس کے گناہ ہوتے ہیں مگر نیک کیوں پچھتائیں گے فرمایا گیا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ لمحے خاص طور پر جاد آئیں گے جو اس نے فضول اور خالی گزار دئیے ان لمحات میں بھی اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کرتا کچھ عبادت کرتا اور آخرت کا خزانہ پا لیتا ذکر و اذکار کا کرنا اپنے معمولات میں شامل کریں یہ چار عمل ہو گئے جو ہم نے اپنانے ہیں چار چیزیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر قبر کے وحشت اور گھبران سے بچنا ہے تو چار چیزیں چھوڑ دیں نیت کریں کہ انشاءاللہ آدھ کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے سچے آقا کا امتی ہو کر جھوٹ بولیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کی موہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جاتا ہے اب بتاؤ جب رحمت کا فرشتہ ہی ہم سے دور چلا گیا تو پھر ہم پر رحمتیں کیسے نازل ہوں گی جھوٹ بول بول کر رحمت کے فرشتے ہی دور ہو گئے تو کدھر سے گھر میں برکت آئے گی اور مصیبتیں بیماریاں اور بلائیں دور ہوں سچ بولیں انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی خیر ہوگی دوسری بات خیانت چھوڑ دیں کوئی بھی امانت آپ کے پاس آئے تو اسے پوری امانت داری کے ساتھ لٹائیں اور ہرگز اس کے اندر خیانت نہ کریں اور تیسرا فرمایا چگلی کو چھوڑ دیں ادھر کی بات ادھر پہنچانا اس کو چگلی کہا جاتا ہے اور ادھر کی بات ادھر پہنچانا مسلمانوں میں لڑائیاں کرانا یہ قبر میں اندھیرہ لانے والا کام ہے قبر کی وحشت سے بچنا ہے تو چگلی سے بچ جائیں اور چوتھا عمل بتایا گیا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں آج کل ہمارے معاشرے میں یہ وبا عام ہو چکی ہے کہ لوگ پاکی کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے بہت سارے لوگوں کو پاک ہونا بھی نہیں آتا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں اور نپاکی سے بچیں جنہاں جب کپڑے نپاک ہوں تو اس پر ویسے ہی رحمت اور برکت کا نظور نہیں ہوتا اسی طرح سے اگر گھر میں کوئی جنبی ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے اگر ہم پاک و صاف رہیں گے تو ہر طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچ جائیں گے اور آخرت میں بھی بچ جائیں گے محترم ناظرین اگر ہمیں کوئی پاکی یا نپاکی کے مسائل کا علم نہیں بتاتا یا ہمیں اس کا علم نہیں تو ہمیں علماء کرام اور احادیث کی کتابوں سے کہ اگر ہم پاک نہیں ہوں گے تو ہمارے تمام عامال بیکار ہیں ہم سب مسلمانوں کو دنیا داری کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے بھی رجوع کرتے رہنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے چنانچہ اپنے دنیا داری کے شہدول میں آخرت کا وقت اور ٹائم بھی نکالیں اللہ ہم سب کو دین سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے